موسیقی 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 اس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے سینٹرز قائم کیے جائیں گے تو ان میں ہوتا ہے کہ اتنے حساس ہوں گے پھر وہی سارے جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ موبائل فونز پر پابندی آئیت کی جائے گی دفعہ 144 کا نفاظ ہوگا سینٹر کے باہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں پر جتے بھی فوٹو کاپی کے جو کیا کہتے ہیں دکانے ہوتی ہیں وہ بند رہیں گی یہ سارے باتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن تب بھی پرچا بھی آؤٹ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر بھی آ گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے کافی عذر پیش کیا جاتے ہیں ذمہ داری کس کی ہے یہ بھی آج بہت عجیب رہا کیونکہ انٹر بورڈ یہ کہتا رہا کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ محکمہ تعلیم کی ہے جبکہ محکمہ تعلیم کہتی ہے کہ بورڈ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نقل کو روک سکے مارال آج اس حوالے سے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیوں کر اب تک ہم چیٹنگ کو روکنے میں نا کام ہی رہتے ہیں دوسری مرتب دوسری اپنی جو خبر ہے جو بڑی افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ کویٹا آج پھر دہشتگردوں کے نشانے پر ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ دیر پہلے ہی کویٹا میں سیکیورٹی فورسز پر تین خودکش حملے ہوئے اور پانچ اہلکار شہید ہوئے یہ بھی خبر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے جبکہ دوسری بڑی خبر افکرس جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے ایک طرف خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مشاورت ہوگی اور الیڈگی کا ڈیسیشن لیا جائے گا یہ تناظر جو ہے وہ سینٹ اتخابات میں ہوسٹ ریڈنگ کے حوالے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ زور پکڑ چکا ہے پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید خیبر پختون کو حکومت جو ہے وہ بجٹ پیش کریں یہ تمام چیزیں جانیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں لیکن اپنے پہلے حصے میں جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں انٹر کے اگزام کے حوالے سے پروفیسر انام احمد چیمن ہے بورڈ آف انٹر اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ اس حصے میں اگر آپ اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال ہے آپ کا یا کہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے بچے بھی یقینا انٹر کے اگزامز دے رہے ہوں گے تو 343 00737 پر آپ کال کر سکتے ہیں یا 343 019 04 پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے یا جو سوال ہے آپ کا وہ پوچھ سکتے ہیں پروفیسر صاحب افسوسناک خبر ہے کہ پھر سے یہ پرچہ آؤٹ ہونے کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں پہلے تو یہ میں جانا چاہوں گی کیا بنیادی ذمہ داری نقل کو روکنے کی اس بورڈ پر نہیں آئید ہوتی جس کے تحت یہ پرچے کرائے جا رہے ہیں دیکھیں بورڈ نہیں ہم سب پر آئید ہوتی ہے بورڈ میں جو اپنا میکنیزم ہے ہمارا پیپرز بننا ایک تو میں یہ بتا دوں گا یہ جو پیپرز ہوتے ہیں ہمارے رات کو پرینٹ ہوتے ہیں صبح تین بجے کے قریب اور صبح ہم اس کو ہینڈ آور کرتے ہیں اپنے سی سیوز کے حوالے اور اس کے بعد وہ تقریباً نو بجے تک جو ہے نا ا سینٹرز پہ وہ پہنچ جاتے ہیں اور سوہ نو بجے اس پیپر کو کھولا جاتا ہے ہمارے تقریباً ایک سو بیس کے قریب ایگزامنیشن سینٹرز ہوتے ہیں جب پیپر کھول جاتا ہے تو ہمارے ہمارے ہی درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو جن کا میں تھوڑا آگے چل کے بیان کروں گا ان میں سے کوئی ایک بھی اس کو وارسپ کر کے باہر بھیج دیتا ہے یہ انتہائی منظم طریقے سے یہ کام ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بورٹ کو بدنام کیا جائے کہ یہ جی ان کی ناہی لیے کہ انہوں نے یہ پیپر آؤٹ کرا دیا ایسا نہیں ہے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بورٹ کو بدنام کرنے کیلئے آپ نے کہا within the system ہی لوگ ہیں نا یعنی کہ سینٹرز کی اوپر ڈیلیور ہوئے وہاں پر آپ کو مہت بائی تعلیم کی طرف سے یہ سارے پروفیسر لیولز دیئے گئے ہیں دیکھیں ہم سب ایک پیج پر ہیں میں کسی پر نہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو بلیم دوں گا کوئی ایک آدمی کوئی بھی ایک آدمی جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ تمام examination centers پر موبائل پر سختی سے پابندی لگائے جائے مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موبائل فون لے جاتے ہیں چند لوگ ہیں ایسے سارا سسٹم خراب نہیں ہے ہمارے بہت اچھے کالیج کے ٹیچرز اچھے ہیں پروفیسرز اچھے ہیں مگر اب اس کا background کیا ہے میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دوں گا کہ last year بھی یہ اسی طرح سے ہوا تھا کہ جیسے examination شروع ہوئے تھے واتس ایپ اور یہ سب کچھ انہوں نے بڑا شور مچایا کہ بہت نقل ہو رہی ہے مگر جب ہمارے result آئے تو آپ دیکھیں not more than 50% تھے below 50% result آئے first pre-engineering ہو, pre-medical group ہو, commerce group ہو تو یہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر نقل ہو رہی ہے تو result اتنے کم کیوں آ رہے ہیں کبھی کوئی اس بات پر بھی تو سوچیں نا کہ یہ اتنے کم دیکھیں نقل نہیں ہو رہی let's forget the result لیکن نقل تو ہونی نہیں چاہیے نا دوسرے boards کے بھی تو exam ہوتے ہیں نا پروفیسر صاحب یہاں پر تو وہاں پہ وہ کالی بھیڑیں کیوں نہیں ہوتی Cambridge کے بھی exam ہوتے ہیں levels کے, levels کے, آخان board کے سب کے ہوتے ہیں دوسری صوبہ میں بھی exams ہوتے ہیں اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے تو میں آپ کو وہ حقائق بتا دوں بتا دوں کہ یہ اس کے حقائق سے ایک کال لیلو میں تاکہ پھر آپ یہ حقائق ذرا بیان کریں میں جاننا چاہوں گے کون ہیں اگر آپ نے کہا ہمارے ہی لوگ ہیں تو وہ کیا پروفیسر حضرات ہیں کالیج لیول کے جن کو تائنات کیا گیا ہے اٹسینٹرز یا یہ لور کیاڈر ہے جو پی انز ہوتے ہیں چوکی دار ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے تو وہ کیسے اتنے منظم طریقے سے کر پا رہے ہیں let's have a call first ہلو السلام علیکم السلام علیکم السلام سہر بات کریم کراتی سے جی جی بتائیں دیکھیں ہماری پیپس پارٹی کا مشن یہ ہی ہے کہ صحت کا شعبہ ختم کرو تعلیم کا شعبہ ختم کرو نیچے سے پڑے لکھے نہیں جائیں گے تو اوپر کیسے پہنچیں گے یہ سب ان کی سوچی سمجھی سازش ہے یہ اتنی دیکھیں پیپس پارٹی کے پاس جب سے یہ تعلیم کا شعبہ کتنی بری حالت ہوگی ہے ہر جگہ نقل ہر جگہ کتنی کھلے عام نقل ہوگی تو بیسکلی آپ حکومت کو جو ہے وہ مرد الزام ٹھہراتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ انہیں یہ کنٹرول کرنا جائیں گا جی انہیں کی ہے وہ چاہیں تو سب کچھ سائی کر سکتے ہیں وہ جب پیسہ بنانے میں لگے میں تو ان سے نیچے جو ہے وہ بھی یہی کریں گے اوکی تائنکی سو مچ بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا 34300737 پر آپ کال کر سکتے ہیں جی چاہتے ہیں دیکھیں 2016 تک جو انٹرمیٹر بورڈ کے حالات تھے اگر جن لوگوں کو معلوم ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ بے انتہا خرابیاں تھی ایک بہت بڑا مافیا گروپ پیدا ہو گیا تھا جس میں تمام طبقوں کے لوگ شامل ہو گئے تھے اور ایک بہت بڑا نیٹورک کراچے میں بن چکا تھا وہاں سے بس بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی اس کے بعد ہمارے موجودہ گورمنٹ نے اس پر ایکشن لیا اور بورٹس میں تبدیلیاں کی گئی چیئرمنٹس کو جن کو سرچ کمنٹی نے اپائنٹ کیا تھا سیلیکٹ کیا تھا ان کو وہاں اپائنٹ کیا گیا صوبے کے تمام بورٹس میں اور اس کے بعد جگہ کنٹرولرز کو بھی چینج کیا گیا اب اس کے بعد 2017 کا جو ہمارا اگزامنیشن ہوا اس میں ایک دم بہت زیادہ شور مچایا گیا کہ جی نکل ہے یہ ایکچولی دیکھیں یہ بہت بڑی کرپشن ہو رہی تھی اگر آپ ماضی کی ہسٹری جا کے دیکھیں اور ہم نے اس کرپشن کو روک دیا میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انٹر میڈر بورٹ میں تمام کرپشن کو روک دیا گیا ہے اب نہ کوئی پیسے دے کے مارس اپنے تبدیل کرا سکتا ہے نہ ہی کوئی اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے ماضی تبدیل کرا سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چینج آئی ہے مگر انفارچنیٹلی میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو میڈیا سے بھی جن کا تعلق ہے وہ اس سارے پروسس میں صاحب کا انتظامیہ کے ساتھ ٹچ میں تھے وہ انوالوینٹ ہے ان کی اور آج وہی لوگ شور مچا رہے ہیں میڈیا کے؟ بلکل میں آپ کو ہر پسند کریں آپ نام بھی لیں گے؟ میں نام نہیں لوں گا میں دیکھا تمام میڈیا کو نہیں کہتا میں کچھ لوگ ہیں اس میں انوالوینٹ اور ان کو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اچھا تو جو لوگ انوالوینٹ ہیں تو یہ بھی تو ذمہ داری آپ پر آئد ہوتی ہے کہ ابھی تو پرچے شروع ہوئے ہیں ابھی تو پوری گیم از آن تو اس گیم میں مزید یہ نقل نہ ہو اس کے لیے آپ کو ہی سٹیپس لینے ہوں گے نا میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس شہر کراچی میں ایسے اچھے اگزامنیشن سینٹر چل رہے ہیں جہاں بالکل نقل کا نام بھی نہیں ہے اور ابھی میں نے جو میڈیا کے لوگوں کو وہاں اندر اگزامنیشن سینٹر پر جانے کے لیے روکا اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی انوالوینٹ تھی مازی میں تو کیا کرتے تھے؟ دیکھیں وہ نمبر تبدیل کرا دیتے تھے ریزلٹ تبدیل کرا دیتے تھے لیکن جس وقت پرچہ ہو رہا ہے اس وقت کیا ہو؟ اس وقت کیوں منانتے ہیں؟ نہیں نہیں اس وقت یہ مازی میں جو ہوتا ہے وہ پرچہ کے ٹائم پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بعد میں ہوتا تھا سو پرچہ آؤٹ ہونے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا جیسے بیلٹ باکسز جاتے ہیں جی پہلے سے نہ کھلے ہیں الیکشن ہوتا ہے یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا ہم نے اس کو توڑا ہے مگر اسٹل دیار مطلب اپنی مختلف جگہوں پر موجود ہیں اس سال کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آج کے پرچے کے لیے آپ نے کوئی انکوائری سوچی ہے کہ سیٹ اپ کی جائے گی ہم کوشش کریں گے ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کی اور میں دیکھیں یہ تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ان کو ایڈنٹیفائی کریں ان لوگوں کو لیکن ایک بات بتائیے گا نا پروفیسر صاحب امتحانی پرچہ نو بجے آپ کہتے ہیں سنٹرز پر پہنچ جاتا ہے گینے چونے سنٹرز ہیں یہ بھی نہیں 120 ہمارے سنٹرز ہیں 120 کو من کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ جب آپ نے ڈیلیور کیے تو سنٹرز سپریٹینڈنٹ کو دیے جاتے ہوں گے جی 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 اب انہوں نے پرچوں کو ان انویجلیٹرز کو دینا ہے جنہوں نے جا کر کے باہر دینے ہیں تو یہاں سنٹرز سپریٹینڈنٹ کو پرچہ ملا اس نے انویجلیٹرز کو دیے اب یہاں کہیں گڑ بڑ ہوئی ہے یس یہ اسی طرح سے کہیں ہوتا ہے تو انویجلیٹرز تو پروفیسر لیول ہے میں کسی کو ایسے ہی نا پروفیسر لیولی ہے نا انویجلیٹرز ان میں سے ہی کوئی پھر اس کے بات کر سکتا ہے کوئی بھی ایک آدمی ہے یا دو آدمی ہیں جو انویجلیٹرز ہیں جن کی پورا سیٹ اپ ہمارا خراب نہیں ہے سب لوگ اس میں انویجلیٹرز ہیں ایک ہو دو ہوں ایک سینٹر ہو دو سینٹر ہو بڈ دس is your duty to curtail بلکل ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے اور ہم سب سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے تو ہمیں دیں ہم خود بھی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اور یہ آج کا جو پیپر تھا نو وہ سوہ نو بجے ہوا تھا نو بجے نہیں ہوا ہے کوئی اس کا ایسا میرے پاس پروف نہیں ہے کہ نو بجے ہوا ہے سوہ نو بجے میں ہمارے پاس تو یہ میں نے جو بتایا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جو ہم نے اپنے بوٹ کریکشن کو روکا ہے چلیں آپ نے کریکشن کو روکا ہے اس کا میں کہتی ہوں کہ چلیں لیکن آپ کو خمیازہ بھگتنے کے لیے کہ چلیں بوٹ خراب ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن having said that you have to stop this کہ آپ اپنا اچھا کام پھر ظاہر ہے جو کیا ہے اس پر یہ ساری چیزیں ختم نہ کر دی جائیں تو جس وقت سینٹر سپرٹینڈنٹ وہاں پر موجود ہے تو کیا اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمام تر انویجلیٹرز کے موبائل فونز تو پہلے اپنے پاس رکھے یہ بالکل اس طرح سے ہی ہے مگر دیکھیں کوئی بھی ایک شخص اگر اس سسٹم میں بدنیتی چامل ہو جائے تو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ کہاں ہوا یہ آپ معلوم کرا پائے اس کے لئے دیکھیں اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑے گی اور ہم اپنے طور پر بھی پوری کوشش کریں گے جہاں تک ہمارے رسوسوں سے اور اگر کوئی اور ہمیں کہیں سے ہیلپ ملے گی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے اللہ سلام علیکم والیکم السلام جی میں محمد نایم ملتان سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے گا نایم سلام میرا براہ راست جو ہے ایڈوکیشن اور تعلیم کے شعبے سے ہی تعلق ہے ٹھیک ہے یہ صرف میں پنجاب بورڈز اور کراچی بورڈز کو اگر ہم کمپیر کریں تو آپ یقین جانئے کہ جب آپ کراچی اور سندھ کے بورڈوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی سٹون ایجز کے زمانے میں رہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کیونکہ میں خود بھی بورڈز سے ریلیٹڈ ہوں اب اگزیکٹ آپ کو نام نہیں بتا سکتا میں نے ان کے سسٹمز کو دیکھا ہوا ہے میرے لاز ہیں یہاں ہیدر آباد وغیرہ میں سینٹرز کے اندر آپ چیئرمن تو کیا کنٹرولر نہیں جا سکتے وزیر اعلیٰ میں دعوے سے کہتا ہوں وزیر اعلیٰ نہیں جا سکتا آپ کا ان کے سینٹرز کے اندر ساہر اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے لوگ جو نقل کروارے ہوتے ہیں مافیا ہوتے ہیں وہ اتنا گریپ ہوتی ہے کہ وہ تمام جو انٹیریئر کے دور دراز کے سینٹرز ہیں ان کے اوپر لوگوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے کہ ان نمبر کی گاڑیوں جب آئیں گی آپ ہمیں اطلاع کریں گے ہم پوری اس سسٹم کو جو اندر میٹیریئر ہے اس کو پوری ریموو کر دیں گے ایک بات دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں جو کنڈکٹ برانچی ہیں جو انتہانوں کو کنڈکٹ کرواتی ہیں وہاں آپ جا کے دیکھ لیں پرائیویٹ سیکٹرز نے اپنے اپنے اتنا پرسول راکھیں اپنے بندوں کو وہ لگواتے ہیں سینٹرز کے اندر کہ آپ کی سوچ ایک مافیا ہے پورا اس کو یہ چیئرمین صاحب اکیلے ہم ان کو موٹر انظام نہیں چہر آتاکتے نہیں یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی مثال جو نہیں ملتی میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی بلکہ دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ آپ کیا یہ کہہ سکیں گے کہ آپ جو پرچے چلیں گے اس میں آپ ہنڈر پرسینٹ شورٹی کے ساتھ نقل کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے بیکواز اگر موبائل فون سٹورنٹ نہیں لے کر جا سکتا اور ایوریتنگ سٹارٹس فرام دی سپریٹینڈنٹ آف دی سینٹر تو اس کو تو آپ کو ہر حال میں روکنے نقل کو ہم روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ بلیف کیجئے گا آج بھی میں نے دو سینٹر سے وزیٹ کیے ابھی میں ڈی جے کالیج وزیٹ کر کے آیا ہوں میرے ساتھ سیکیٹری کالیج ایڈیوکیشن بھی تھے میرے ساتھ ڈائیکٹر کالیجز بھی تھے اور بھی دیگر لوگ تھے ہم نے تمام پورے بڑا سینٹر ہے وہاں پر ون تھاوزن کے قریب سٹوڈنٹ سے ہم نے وہاں پر کوئی نقل نہیں دیکھی اور بلکل پیسفل اور پورا من طریقہ سے امتحان ہو رہا تھا یہ اس وقت جو ہے نا پروپیگنڈا زیادہ کیا جا رہا ہے میڈیا کو اپنے ویسے قبرج سے کیوں روکا ہے یہ انوالو ہے نا لوگ آپ نہیں جانتی مجھے پتا ہے کہ کتنی ان کی انوالمنٹ ہے میں نے اس نہیں روکا ہے اگر انوالمنٹ ہے تو پھر تو آپ کو ان کے نام جو ہیں وہ دینے چاہیے فوراں why would you not do that اب دیکھیں یہ اس طرح میں اپن نہیں تو نہیں کہہ سکتا نہیں نہ دیں آپ یا نہ دیں لیکن آپ کو اسے ultimately روکنے کے لیے ہم نے ان کو روک دیا اس وقت اس وقت بلکل ان کو سب کو روکا ہوا ہے ان کو کیا میں نے سب کو روکا ہوا ہے میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دو ہزار سترہ کے ایگزامنیشن میں نہ تو کوئی مارس کے بڑھ سکیں نہ ہی کوئی غلط پریکٹس ہوئی ہے اور جو ریزرٹ تھے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ جو بچن کی پرفارمنس تھی اس کے مطابق تھے دیکھیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سنگین الزام ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے کچھ نمائندے جو ہیں وہ شامل ہیں اس وقت میں تھے اب تو نہیں ہے نا اس وقت نہیں ہے اس وقت تو یہ اندر کئی عملہ ہے سارا جو ووٹس ایپ گروہ کر رہا ہے اس وقت نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو کیونکہ یہ تنا بڑا آپریشن نہیں ہے اور یہ سسٹمز جو ہیں وہ کیمریج رن کر سکتا ہے تو آپ بھی رن کر سکتے ہیں اور اسی شہر میں ہوتا ہے اسی ملک میں ہوتا ہے اسی صوبے میں بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی چیٹنگ کیلز وہ نہیں ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ پرچہ کیوں نہیں کینسل کر دیتے ہیں جہاں آپ کو پتہ چلے کہ یہ آؤٹ ہوگئے کینسل کر دیجے نا دیکھیں جو بچے ہوتا ہے ان بچوں کو اس کا کوئی وہ بینیفیشریز نہیں ہے اس پیپر آؤٹ ہونے کے اگر یہ پیپر رات صبح آؤٹ ہو جائے یا رات کو آؤٹ ہو جائے تو پھر تو وہ کوئی اس کا بینیفیٹ لے سکتے ہیں جب وہ ہیں اگزامنیشن ہالس میں اور وہ کیا ان کو کیا اس کا بینیفیٹ ملے گا آپ انجھے بتائیے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جب ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو ان کو بینیفیٹ نہیں ہوتا اس کا کوئی بھی پیپر آؤٹ ہوتا ہونے کا تو وہ ریزلٹ ہمارے بلو فیفٹی پرسنٹ آتے ہیں بہت بہت شکریہ thank you so much professor انام for being with us we really hope کہ کسی نہ کسی طرح آپ یہ اگر اکہ دکہ سینٹرز پہ ہوا ہے یا اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہا جس پیمانے پہ بری ہو رہا ہے نکل روکنا بنیادی ذمہ داری ہے اس بورٹ کی تاکہ once and for all یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے اور جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اسی طرح سے exam دیں جو نہیں پڑھ کر آ رہے too bad لیکن یہ نکل کا جو system ہے یہ بڑا synonymous ہوتا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ کراچی سے اور سندھ کے حوالے سے اجازت دیجئے ایک break لیتے ہیں break سے جب واپس آئیں گے تو اپنی جو دوسری دو خبریں ہیں ان سے related جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعرف بھی کراؤں گی اور اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں Welcome back program کی اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ سینٹ انتخابات میں جو تنازہ اختیار ہوا اس میں وہاں تک بات پہنچی جہاں پر یہ کہا گیا سراج الحق صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہے کہ ایک مشاورتی اجلاس ہوگا جس میں پھر یہ تیہ کیا جائے گا کہ اس اتحاد میں خیبر پختنفہ میں جو اتحاد ہے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ آیا قائم رہے گا یا نہیں رہے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاکت یوسف زعی صاحب وزیر اطلاع ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختنفہ حکومت کے اور امیر عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی سے لاہور سٹوڈیو میں بہت شکریہ سب سے پہلے امیر عظیم صاحب آپ کی طرف آنگی آپ لوگوں کا اجلاس ہوا اور یقینا یہ تمام باتیں زیر بحث آئیں تو کس قسم کا فیصلہ آپ لوگوں نے لیا ہے آیا آپ خیبر پختنفہ حکومت میں اتحاد میں رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں اس پہ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ let us agree not to be agree یعنی ہم شریفانہ طریقے کے ساتھ آخر میں کوئی نہ کوئی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور ہم اس پہ کوئی بہت نفرت انتقام اور اس طرح کی کوئی چیز پیدا نہیں کرنا چاہتے اور ہم نے اختیار جو ہے وہ اپنے کے پی کے دوستوں کو دے دی ہے چونکہ صوبے میں اس سے پہلے جب حکومت سازی ہو رہی تھی جماعت اسلامی کے پی کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا اب ہم نے ان کو دے دیا کہ آپ وہاں رافتہ کر لیں ملاقاتیں کر لیں اور جس طرح سے بھی چاہیں آپ exit لے سکتے ہیں جس طرح سے بھی چاہیں تو یہ آپ نے ان پر چھوڑ دیا ہے لیکن کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کردار منفی رہا سینٹ انتخابات میں جبکہ وہ واحد جماعت ہے جس نے بیس ایسے عراقین کے نام بھی سامنے لے کر آگئے جس پہ انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ بیچے ہیں نہیں ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگایا کیونکہ منفی کردار رہا ہے دیکھئے پرابلم یہ ہوئی کہ سراج الحق صاحب نے اخباری نمائندوں کے ایک سوال کے جواب میں واضح اور بیان کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سینٹ کس موقع کے اوپر اور ہم نے ان سے آخری وقت تک ریکویسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مشتاق خان سب کو بٹھا لیں اور آپ منتخب نہیں ہو سکتے پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا اس دفعہ وہ شیئر فاک کے ساتھ چلے گئے جی ایو آئی جو ہے وہ پیپلس پارٹی کے ساتھ چلے گئے اور اس سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے مسلم لیگ کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا خطک صاحب کی گورنر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ ہم سیٹیں جائے واپس میں کوئی تقسیم کرنے کا فارمولا بنا لیں تو ظاہر ہے کہ سات ووٹ ہمارے پاس تھے پھر ہم اے این پی اور مسلم لیگ کے ساتھ مل کر ہم نے کچھ ووٹ ان کو دیے اور کچھ ہم نے لیے اور ہمارے ایک سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہو گئے اس کے بعد جب چیئرمن کا معاملہ آیا تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بھی گفتگو ہوئی تو سراج صاحب نے کہا کہ بھی ہم نے اپنی رائے لی انہوں نے اپنی رائے لی اور ان کے بارے میں جو کچھ سراج صاحب نے کہا اپنے پاس سے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ جی خٹک صاحب نے مجھے یہ فون کر کے کہا اور وہاں پر جو ہے وہ سینیٹرز جو تھے پی ٹی آئی کے سینٹ میں انہوں نے یہ کچھ کہا تو اب انہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہی پی ٹی آئی کو چاہیے یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی تردید کر دیتی یا وضاحت کر دیتی جو اب بعد میں کہی ہے کہ خٹک صاحب نے کہا کہ جی اوپر والوں سے مراج ہے وہ بنی گالہ ہے اب اس کے بعد ترجمانوں نے جو ہے وہ چھٹکیاں لینے شروع کر دی اور تانے دینے شروع کر دیئے تو بہرحال اب میرا خیال یہ ہے کہ کی پی کی طرف سے ایک وضاحت ہوگی ہوئی ہے کہ اوپر سے کیا مراد ہے ہم نے اس وضاحت کو تسلیم کر لیا ہے قوم اس کو دیکھ رہی ہے آخری بات یہ ہے کہ ہم پہلے سے تیک کر چکے ہیں کہ ہم نے ایم ایم اے کے ساتھ جانا ہے اور وہاں سے ظاہر ہے کہ ہم نے ایگزٹ کرنا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں دو تین استثناء کے علاوہ ہماری کچھی کوئیشن رہی ہے اور وہاں پر ہم نے ملجل کر باہمی اعتماد اور تعاون کے ساتھ کے پی میں کام کیا ہے یہ ایک واحد مثال ہے ورنہ تو ہر کل پارٹیاں کٹھی نہیں چلتی لیکن 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 جتنے سہل انداز میں آپ نے فرمایا ہے بات تو اتنی گرمہ گرمی تک پہنچ گئی یعنی بیانوں تک پہنچ گئی ایک دوسرے کے خلاف کہ بات علیدگی تک بھی آ گئی لیکن سب الزام یہ آیت کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کس کی حریف ہے اور کس کی اتحادی ہے کیونکہ کہیں آپ نونلی کا بھی انڈریکٹ ساتھ ہو گیا کہیں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو پھر ایم اے میں بھی فارم ہو گئی جس میں مولانا فضل الرحمن بھی ہیں جو کہ پنامہ میں بلکل سپورٹ کرتے رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ اور آپ لوگوں نے تو یہ پورا کرپشن کے خلاف سٹینڈ لیا تھا تو سوال تو اٹھیں گے بہرحال ابھی آپ کی طرف واپس آتے ہیں پہلے شوکت یوسف زعی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ اوپر سے مراد بنی گالا تھا اور اس کے بعد ایک سگنل بھی دیا گیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں یوسف زعی صاحب کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورتی اجلاس میں کے پی میں جو جماعت اسلامی کے رہنمائے ہیں ان پر یہ سارے معاملات چھوڑ دیے گئے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک الیک پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی الیک پولیٹیکل پارٹی ہے دونوں کی ضرورت کی دونوں کی ضرورت کے مطابق کومنٹ وہاں فارم ہوئی ہے اور ماشاءاللہ پانچ سال پوری ہو گئے میرے خواہ سے دونوں صاحب نے کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے جماعت میں بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں تو اس حوالے سے تو کافی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت رہی ہے ابھی تک ظاہر ہے کچھ غلط شمیہ پیدا ہو بھی جاتی ہیں ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے ہماری طرف سے بھی بیانات آتا ہے کچھ مشتاق صاحب کی طرف سے بھی آئے وہاں کی جو لوگ کا لیڈیشپ ان کی طرف سے بھی آئے بہرام یہ ہوتا ہے یہ سیاست ہوتی ہے اس نے بھی ذاتیات بھی ہوتی ہے نہ بھی پرسنل کسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اب بہرحال وہ جو بھی مرارتہ وہ ہوگی آپ دیکھیں اگر ہم ہم تو کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ چلے جائیں لیکن ظاہر میں نے آپ سے کہا کہ وہ دلیکٹ پولیٹیکل پارٹی ہے ہم نے کہا یہ ضرور ہے لیکن ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی یا وہ ان کی اپنی ترجاعات ہوں گی آیا وہ پان سال میں ایک مہینہ لکاننا چاہتے ہیں یا پورا کرنا چاہتے ہیں یوسف صاحب ان کو ہی کرنا ہے باقی ہماری طرف سے کوئی بات نہیں کہ ہم جاتے ہیں یوسف صاحب ایک بات کی تصدیق یا تردید کیجئے گا خیبر پفتونخواہ حکومت کیا بجٹ پیش کرے گی یا نہیں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے خبریں یہ تھیں کہ شاید بجٹ جو ہے وہ اب آپ لوگ پیش کریں گے ایسا ہی ہے دیکھیں ہماری طرف سے تو ہم نے شروع دن سے کھایا کہ ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے اور آج بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بجٹ پیش کرتے ہیں لیکن وہاں پہ بار بار اپوزیشن کہہ رہی کہ بجٹ پیش کیا جائے انتظامی اخراجات ہیں اس کے اندر صرف ڈیولپنٹ نہیں ہے تو اس کے لئے پھر ہم نے مشاورت کیے اور ہم تمام لوگوں سے مشاورت کیلئے سٹیکر ستیحصر صاحب کو یہ تاؤس دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے بلے اور کیا اپوزیشن اس بجٹ کو سپورٹ کرے گی کتنا سپورٹ کرے گی کیا لائے عمل ہوگا کیونکہ ان کے بغیر ہم بجٹ پاس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اکسیت وہ نہیں رہی ہے ہم نے اپنے بیس بندے نکال دیا ہے اور باقی یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی کو بھوکا بھی نہیں ہے تو ہتمی فیصلہ بھی آپ لوگوں نے نئے لیا ہے یہ سب مشاورت کے بعد ہوگا کہ اپوزیشن بھی اگری کرتی ہے تو ہی آپ پیش کریں دیکھیں ہمیں جو پہلے اپوزیشن کے ساتھ جو ہماری تدائی مذاکرات ہوئے ہیں اس کی گناہ پہ ہم نے چودہ مہی کا بجٹ بجٹ بلایا ہے تاکہ ان دنوں میں جو ہمارے بجٹ جو نیو پھلک جو کہتا ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے جو بجٹ پیش کرنا تو اس کے لئے کچھ تیاری ہو چکی ہے کچھ کے تیاری جو 15 مہی دیکھ ہو جائی 14 مہی دیکھ تو ہم بجٹ پیش کرنے کے قادل ہوں گے اور یہ بات چیئرمن یہ آپ کے جو چیئرمن ہے پارٹی کی ان کو کمیونکیٹ کر دی گئی ہے کہ آپ لوگ اس پروسس میں ہیں نہیں لیکن ہم نے تو ہم نے تو خود کہا تھا اپنے جیئرمن کہ ہمارے پاس اکسیل ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے تو وہ تو ان کو پتا ہے لیکن چونکہ سورے کی ضرورت کے مطابق ہر و ہر طرح سے آواز اٹھ رہی ہے انتظامی اس کیلئے کرا دیں اور بجٹ پیش کر جائے تو ہم ہم نے اس پر جماعت اسلامی کیا کہتی ہے شاکر ضعی صاحب ابھی میں آپ پہ واپس آنگی چھوٹی سی بریک لینی ہے کیوں کیوں اگر خیبر پختونخواہ حکومت بجٹ پیش کرنے کیلئے تیار ہے بقاعدہ وہ اجلاس بھی طلب کیا جس میں بجٹ کے حوالے سے بحث کی جائے گی اور جو نوک پلک سوارنے کی بات کی جاری ہے تو پھر تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بارہا برملا ایون پرویز خٹک صاحب یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ ہمارا نا مینڈیٹ ہے اور نا ہم اگلی حکومت کا حق چھیننا چاہتے ہیں جبکہ دوسری جماعتیں یہ کہتی رہی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بجٹ نہ پیش کرے کیونکہ انتظامی طور پر جماعت اسلامی اس پر کیا کہتی ہے جبکہ آمیر عظیم صاحب رائٹ آفٹر آفٹر دس ویری شورٹ بریک جماعت اسلامی اس پر کیا موقف رکھتی ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں امیر عظیم صاحب آپ سمجھتے ہیں خیبر پخت اسیملی کو بجٹ پیش کرنا چاہیے ہے اور یہ باتیں جو کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف پہلے یہ حق ہی نہیں ہے اور ہم دوسروں کا حق مارنا وہ مجوریٹی ہے ہی نہیں ان کے پاس جس کی وجہ سے یہ بجٹ پیش کرتے میرا خیال یہ ہے کہ وجہ کچھ بھی ہو لیکن دلیل کے اندر یہ پوری موجود تھا وزن کہ اگلی حکومت جو پہلی دفعہ منتخب ہوگی اس کے حق کو موجودہ حکومت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ تو ایسی ہے کہ جیسے جنرل مشرف نے اپنے دور میں کہا تھا کہ میں اسمبلیوں کے انتخابات کروار ہوں لیکن پرانی اسمبلیوں سے میں پانچ سال کے لیے منتخب ہو جاؤ لہذا وزن تو اس کے اندر موجود ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کبھی جاری اور انتظامی اخراجات کو آپ ختم نہیں کر سکتے کیا اس پیدا ہو جائے گا آپ تنخواہیں کہاں سے دیں گے پورا نظام ختم ہو کر رہ جائے گا لہذا درمیانی صورت یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب فوری طور پہ چار سوبوں کے وزراء علیہ ان کے ساتھ میٹنگ کریں مشاورت کریں چونکہ سار ہو تاکہ انتظامی اور جاری اخراجات جو ہے وہ کسی کرائسس کے اندر نہ جائیں اس کے بعد پھر باقی اگلی حکومت آ کر اپنے بقیہ مدد کے لیے وہ بجٹ پیس کر سکتی ہے اب یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے جو صرف کے پی کی اسمبلی تک نہیں رہنا چاہیے یہ تمام صوبوں کی اسمبلی اور مرکز کے لیے ایک ہی سٹریٹیجی اور ایک ہکمت عملی بنی چاہیے اور اس میں اجتماعی قیادت کو شامل کر دینا چاہیے شاکت یوسف صاحب یہ جو آپ نے ظاہر ہے کہ میٹنگز کرنی ہے اور مشاورت کرنی ہے کیا آپ بھی یہ یہ ڈیسیشن کے لیے ظاہر انتظامی امور کو ٹھپ نہیں کیا جا سکتا یا پورے مالی سال کا ہی بجٹ پیش کیا جائے گا دیکھیں یہ اس طرح نہیں کریں گے اور ہم پیش کرنے کی تیار ہوئے جس طرح ملعظم صاحب نے کہا کہ یہ سوزے کی ضرورت ہے کہ اگر تراکیاتی بجٹ آپ شامل نہ کریں انتظامی بجٹ تو میرے خواہ اس میں کوئی ہونی ہے اس ہم نے اپوزیشن سے مشاہورت کیلئے کمیٹی بنائی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سوزے کا نظام نہ رکھے چلتا رہے بغیر کسی حالات خراب کی سوال اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ جب آپ کی عالی خیادت بارہا یہ بات آکے آن ریکارڈ کہتی ہے کہ ہم نہیں پیش کریں گے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تب کم از کم یہ بات ظاہر ہے آپ لوگ سارے سیزن پولیٹیشن ہیں اور ایک سسٹم کا حصہ ہیں آپ لیکن ہم صبح کے جو لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرح سے کوئی ایسا ہونا ہے ہم لسک دکھائیں ضرور اور لسک دکھانے میں کوئی درائی نہیں ہے ہم تو یہ نہیں کہیں کہ آپ کوئی ایسا بجٹ پیش کریں کہ ہم اس کو زیادہ فائدہ ہو اگر ہم زیادی کوئی جبتے کا پوزیشن اب آرے ساتھ نہیں مرے گی اور لائے مل کے نہیں ہو گا تو کیسے بجٹ پیش ہو بہت شکریات شوکت یوسف صاحب آپ کا جب تک اگری نہیں کرتی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون پاک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جب تک یہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے بجٹ پیش کریں لیکن لچت کا مظاہرہ دکھانے کو تیار ہیں کیونکہ خیبر پختون پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی جولائی کے بعد انتظامی امور کس طرح سے چلیں گے دیکھنا یہ ہے کہ اگری کرتی ہے یا نہیں بارال آنے والے دنوں میں یہ پتا چل جائے گا ایک اجلاس تو طلب کر ہی لیا ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی کا فیصلہ یہ ہے کہ آیا الیت کی اختیار کرنی چاہیے یا نہیں یہ معاملات انہوں نے چھوڑ دی ہیں جماعت اسلامی کے انہاراقین پر جن کا تعلق خیبر پختون مقواہ سے ہے یعنی اس اسیمڈی کا حصہ ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کے حضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ